بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر کلاس نیو فیزکس کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونٹ فیفٹین کرنٹ الیکٹرسٹی کا لاسٹ ٹاپک یوز آف سرکٹ کمپوننٹ سے کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ سرکٹ کرنٹ الیکٹرسٹی جو ہے وہ ہمارے زندگی کا ایک اہم جوز بن چکی ہے ٹھیک ہے ہمارے زندگی کی آلموسٹ تمام اپلائنسز جو ہیں وہ کرنٹ الیکٹرسٹی پر چلنے والی ہیں اور ہم کسی بھی طرح جو ہے اس کو اپنی زندگی سے اپنے معاملات سے نگلک یا کہنے چاہے اپنے معاملات سے باہر نہیں کر سکتے بہت ہی زیادہ فائدہ ہم اس سے اٹھا رہے ہیں تمام معاملات میں بہت سے کام انسانوں کے آسان ہو گئے ہیں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ سہل ہو گئی ہیں اس کی مدد سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مدد نظر رہنی چاہیے کہ جتنے اس کے فائدے ہیں اتنے ہی اس کے خطرناک نقصانات بھی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم بسیکلی یہاں ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو جو کہ کرنٹ الیکٹرسٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس کے جو فائدے اور نقصانات ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں انہوں نے جو ہے وہ الیکٹرک کامپوننٹس کو ذکر کیا ہے جو کہ فنڈمنٹل کہنا چاہیے کہ حیثیت رکھتے ہیں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی سرکٹ کا گھر کے اندر کسی بھی گھر کے اندر اس کے لئے کارخانہ وغیرہ کے اندر مختلف استعمال ہونے والی چیز ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے دیوائیسز دیٹ میک کپ ان الیکٹرک سرکٹ آر نون از الیکٹر کامپوننٹس جو الیکٹرک سرکٹ بنانے موددگار ہوتی ہیں الیکٹر کامپوننٹ کہلاتی ہیں دی آر میڈ تو بھی جائنٹ ٹوگیدر یوزیلی بائی ویلڈنگ یا تو ویلڈنگ سے ان کو جائن کیا جاتا ہے یا اور بہت سے طریقوں سے ٹھیک ہے کچھ سیمی کنڈکٹرز ہوتی ہیں کچھ ایکٹیو ہوتی ہیں کچھ پیسیو ہوتی ہیں کچھ اپٹو ایلیکٹرانک ہوتی ہیں کچھ الیکٹرومیگنیٹک ہوتی ہیں اور ایلیٹ ایپوں کو بھی کلاس ہے بہت ساری ٹائپ ہیں الیکٹرک کامپوننٹ کے ان میں سے چند یہاں ذکر کر دیا ہے سب سے پہلے یہاں ذکر کے سوئچ کا کے سوئچ استعمال ہوتا ہے کسی بھی سرکٹ کو آن آف کرنے کے لیے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کو آن کر دیا جائے جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کو آف کر دیا جائے ٹھیک ہے دوسرا کمپننٹ جو انہوں نے لیا ہے وہ ہے ریزیسٹر it is a two terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element ٹھیک ہے ریزیسٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے دو terminal کا ہوتا ہے اور بیسکلی یہ بیچ میں کسی بھی سرکٹ میں اس کی اینرڈی کو دوسری اینرڈی کی فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ریزیسٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ کنورجن ہوتی تو اس کی وجہ سے کچھ انرڈی زائے بھی ہوتا ہے دوسری یہ الیکٹرانز کے فلو کو جو ہے وہ روکتا بھی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ریزیسٹر رکھا جاتا ہے تیسری چیز انہوں نے یہاں بتائی ہے وہ ہے بیٹری it is electrical source that store the chemical energy chemical energy کو store رکھتی ہے اور وقت پر اس chemical energy کو جو ہے electrical energy میں کنورٹ کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے بعد انہوں نے transducer کا ذکر کیا ہے it is an electric component that converts one form of energy into another form of energy ٹھیک ہے transducer جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک form of energy کو دوسری form of energy میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور basically ان میں سے کوئی فارم جو ہے وہ electrical energy نہیں ہوتی بیٹری میں تو یہ تھا کہ chemical سے electrical energy میں جا رہا تھا لیکن transducer میں جو ہے وہ electrical energy میں کنورٹ نہیں کرتا ہے جیسے کہ microphone microphone جو ہے sound کی mechanical waves کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ electrical energy میں کنورٹ کرتا ہے جو دوبارہ sound بن کر ہمارے کانوں میں آتی ہے ٹھیک ہے ڈی آرز light dependent resistors a photo resistor or light dependent resistor is an electronic component that is sensitive to light ٹھیک ہے تو یہ lights sensitive ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example in automatic security lights their resistance decreases as the light intensity increases ٹھیک ہے to automatic security lights جو ہوتی ہیں ان کی resistance decrease کر جاتی جب light intensity بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو وہ off ہو جاتی ہیں in low light levels the resistance of an ldr is high and little current can flow through it ٹھیک ہے resistance high ہوتا ہے تو current flow جو ہے وہ little ہوتا ہے اس کے اندرے سے in bright light the resistance of an ldr is low ٹھیک ہے bright light میں جو ldr کے resistance low ہوتی ہے تو اس میں سے current زیادہ پاس ہوتا ہے تو وہ زیادہ روشنی دیتی ہے means کہ کوئی بھی light کی ایسی چیز جس کے اندر resistance زیادہ ہوگا تو current کم flow ہوگا تو وہ کم جلے گی ٹھیک ہے اور اگر resistance کم ہوگا current زیادہ flow ہوگا ٹھیک ہے تو وہ زیادہ جلے گی ٹھیک ہے thermistors it is thermally sensitive یہ کچھ ایسے آلات ہو جائے جو گرمی سے sensitive ہوتے ہیں whose resistance is stronger dependent on temperature ذرا سے temperature سے بھی یہ جو ہے یہ sensitive ہوتے ہیں it is used to measure the temperature very accurately ان کو temperature کو very accurately جو ہے وہ ناپنے کے لئے استعمال ہوتا ہے خاص طور پر security purposes میں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں یہاں اگر temperature بڑے انسان کے آنے کی وجہ سے ٹھیک ہے کسی بھی غیر انسان کے آنے کی وجہ سے انسان سے مراد غیر انسان ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کہنا چاہیے sensitivity کی وجہ سے جو ہے اس چیز کو detect کر لیتے ہیں اور انسان کا بھاگنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے relay it switches when aim at off and on the circuits electronically as well as electromechanically ٹھیک ہے تو relay کا جو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے خود ہی on off ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ کہ کہ کہنا چاہیے کہ appliance کو جو ہے نقصان نہ پہنچے جیسے کہ fridge وغیرہ میں relay استعمال ہو رہی ہوتی ہے یا کہنا چاہیے کہ یہ stabilizer وغیرہ میں relay استعمال ہو رہی ہوتی ہے تاکہ جب light کی ضرورت پڑے تو وہ خود بخود on ہو جائے electric current pass ہونے لگے اور جب زیادہ ضرورت نہ ہو تو وہ خود بخود off ہو جائے ٹھیک ہے مزید آگے بتایا moving coil galvanometer ایک galvanometer ہوتا ہے ایک ایم میٹر ایک والٹ میٹر تینوں کے بارے میں انہوں نے بتایا it is an electromechanical instrument galvanometer کے بارے میں بتایا کہ یہ electromechanical instrument ہے used to detect and measure a small amount of current which is in the range between milli amperes and micro amperes ٹھیک ہے اگر milli amperes or micro amperes کے درمیان current ہے تو ہم اس کو آرام سے galvanometer کے ذریعے جو ہے وہ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لگے galvano ایک scientist invented this device اس device کا اعجاد کیا so it belongs to his name لہٰذا یہ device اس کے نام کے ساتھ منصوب ہے this is a circuit detecting meter based on magnetic dipole torque تو یہ ایک current detecting meter ہے ٹھیک ہے current کو detect کرتا ہے اور یہ base ہے magnetic dipole torque کے ٹھیک ہے magnetic dipole torque پہ جو ہے اس کا دارومادار ہے اس کے basis پہ یہ چلتا ہے next جو انہوں نے لیا ہے یہاں پہ وہ ہے ammeter an ammeter is an electromechanical instrument used to ensure electric current ammeter جو ہے وہ electric current کو آپ نے کے لئے استعمال ہوتا ہے it is a modified form of galvanometer galvanometer کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے a galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a low shunt ایک ہلکا کہنا چاہیے electrical appliance جو ہے وہ connect کریں آپ ٹھیک ہے resistance in parallel to galvanometer اس کو parallel میں جو ہے وہ connect کیا جائے گا ٹھیک ہے جب parallel میں connect کیا جائے گا تو voltage جو ہے وہ resistor میں چلے جائے گا اور چونکہ یہ جو ہے یہ سیریز میں connect ہوا ہوگا تو اس کے پاس جو ہے وہ پورا current جو ہے full amount جو ہے اس کی آ رہی ہوگی اور ہم اس کو آرام سے calculate کر سکیں گے والٹ میٹر is an electro mechanical instrument والٹ میٹر بھی ایک electro mechanical instrument ہے used to measure potential difference potential difference کے بارے میں پہلے بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ یہ potential difference کو جو ہے وہ calculate کرنے کے کام آتی ہے ٹھیک ہے a galvanometer can be converted into والٹ میٹر galvanometer بھی بنایا جاتا ہے والٹ میٹر یعنی galvanometer سے m meter والٹ میٹر دونوں بنایا جا سکتے ہیں والٹ میٹر کیسے بنائیں گے a high resistance وہاں low shunt connect کیا تھا ہم نے یا high resistance connect کریں گے in series will galvanometer series کے ساتھ galvanometer میں تو چونکہ والٹ میٹر جو ہے وہ parallel میں connect ہوگا تو لہٰذا یہ والٹ پورا آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے آگے جو انہوں نے ٹاپک لیا ہے جو کہ کہنا چاہیے کہ اسی ٹاپک کا حصہ ہے electrical power transmission کو کسی بھی گھر کے اندر جو ہے لیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں basically تین قسم کی وائرز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ایک ground wire کہلاتی ایک earth wire کہلاتی اور ایک neutral wire کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو جو ground wire ایک ground wire کہلاتی ہے ایک neutral wire کہلاتی ہے اور ایک live wire کہلاتی ہے تو ground wire یا earth wire میں جو ہے وہ کوئی current نہیں ہوتا ٹھیک ہے the house earth wire is connected to a buried metal plate ٹھیک ہے یہ ایک metal plate سے buried metal plate سے connect ہوتی ہے دوسری cable جو ہے وہ neutral wire کہلاتی ہے یہ بھی زمین میں grounded ہوتی ہے within the power plant لیکن یہ power plant میں ہوتی ہے ٹھیک ہے to keep its voltage constant اس کا voltage جو ہے constant رکھنے کے لئے تیسری جو اہم تارے وہ کہلاتی ہے live wire اس میں 220 volts کا جو ہے current وہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے یہاں میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی انسان کو جھنجھوڑنے کے لئے اور کہنے طرح چاہیے کہ ہلا دینے کے لئے 50 volt current جو ہے وہ کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ایمپئر کی بات کریں تو 50 مایکرو ٹھیک ہے ایمپئر current جو ہے وہ بہت ہوتا ہے کسی بھی انسان کو جھٹکہ دینے کے لئے تو ہماری جو گھروں میں جو وائر جا رہی ہے تو اس کے اندر تو 220 volt جو ہے وہ current ڈاڑا ہوتا ہے تو یقینا یہ کسی انسان کی جان لینے کے لئے کافی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ human body جو ہے وہ resist تو کافی زیادہ کرتی ہے گو کہ وہ بھی good conductor ہے electricity کی لیکن delay ہونے کی حالت میں اس کی resistance جو ہے almost 90% کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس کی اسی بات کی تفصیل کے یہ کہ یہ جو current ہمارے گھروں میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ 220 volt ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے انسانی زندگی کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے ساتھ human body جو ہے وہ good conductor electricity کی if a person holds live wire اگر آدمی live wire سے کہیں لگ جائے current will flow to the ground through its body اس کی body سے جو ہے وہ throw گزر جائے گا یہ جو ہے انسانی زندگی کے لئے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے live and neutral wires are used to connect all of the equipment in house in a home یہ دو جونوں wires ہیں live and neutral wires یہ تمام wires کو تمام equipments کو connect کرتی ہیں تاکہ ان کو ان کے حساب سے جو ہے وہ same potential difference ملتا رہے thus they are joined in parallel وہ parallel میں بھی join ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کا voltage جو ہے وہ same رہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ parallel میں connect کرنے کی وجہ سے جو ہے voltage same رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا connection has been made between the cables coming from the mains and the electricity meter that has been installed in the resistance as shown اچھے تصریر میں بدایا ہے ٹھیک ہے the main box has fuses with rating of about 30 ampere each appliance has its own connection made directly to the live wire a fuse and a switch are used تمام appliances انہوں نے یہاں almost جو اہم appliances ہیں وہ یہاں اس 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 میں ڈیگرام میں انہوں نے بتا دیا بنا دیا ٹھیک ہے in the event that the fuse of one appliance blow it will not have any impact on the functioning of other appliances ٹھیک ہے تو اگر ایک appliance کا جو fuse اگر خراب ہوتا ہے تو دوسری appliance اس سے خراب نہیں ہوگی یعنی یہ parallel کا فائدہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے hazards ذکر کی ہیں نقصانات جو کہ میں نے بتا دیا electric shock fire یہ main کہنا چاہیے نقصان ہیں بجلی کے جو کہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہاں تفصیل سے ذکر کیا ہے گیلے ہاتھ سے کسی electrical appliance کو لگانا بھی خطرناک ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسانی جسم جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسانی جسم جو ہے ایک good conductor ہونے کے باوجود بھی اس کی resistance سوکھے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر گیلے ہاتھ کے ساتھ گیلے جسم کے ساتھ کسی بھی circuit کو touch ہو جائے تو آپ کی resistance جو ہے almost 90% جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو انسانی جسم already بہت ہی زیادہ good conductor ہے لیکن جب گیلہ ہو تو پھر تو تباہی مچانے کے لئے ٹھیک ہے لہٰذا گیلے ہاتھوں سے بھی جو ہے electric کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو آگے کچھ ذکر کی ہیں چیزیں جو کہ نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی circuit میں damage insulation ٹھیک ہے damage insulation سے مراد یہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے تمام تار جو ہے وہ بند کیے گئے ہوتے ہیں ایک insulator کے ساتھ کسی پلاسٹک ربڑ وغیرہ کے ساتھ جو کہ insulation یعنی insulator کا کام دے رہا ہوتا ہے electric current کو روکنے کا کام دے رہا ہوتا ہے تو اگر وہ damage ہو جائے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کسی اور تار سے touch ہونے پر وہ کہنا چاہیے short circuit بھی پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کوئی جاندار اس کو ہاتھ لگائے تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے overheating cables کی جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے آگ واگ جو ہے وہ لگ سکتی ہے temp conditions خراب conditions جو ہیں کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے electrical appliances وغیرہ کی وہ بھی جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں short circuit بھی اور آگ واگ لگنے کی صورت میں بھی current وغیرہ لگنے کی صورت میں بھی safety measures آگے بتائیں کچھ کہ گھروں میں safety measures کس طرح کیا جا سکتے ہیں fuses استعمال کیا جا سکتے ہیں breakers استعمال کیا جا سکتے ہیں circuit breakers آج کل جو ہیں وہ اچھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اس سے یہ ہوا کہ اگر تیز current پاس ہوتا بھی ہے high current پاس ہوتا بھی ہے کسی وجہ سے تو circuit break ہو جائے گا اور appliances کو نقصان نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے ground wire کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ access current جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کو نقصان یا electric shock سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا آگے کچھ effects بتائے ہیں electric shock کے human body پر electric current of 0.01 ampere can be felt یہ electric current جو ہے وہ feel کیا جا سکتا ہے electric current of 0.005 ampere can be painful یہ painful ہو سکتا ہے if electric current of 0.010 ampere اتنا ampere کا electric current ہو resulting in the contraction of muscles اس سے کیا ہوگا muscles جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ کم کر دیں گے بہت ہی کام ٹھیک ہے electric shock of 0.015 ampere can lead to a lack of control over the muscles اس سے جو ہے آپ muscles پر کنٹرول آپ کا ختم ہو جائے گا electric current of 0.070 ampere passes through the hurt یہ دل سے گزر جا سکتا ہے مختلف آزا سے گزر کا انسان کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ تھے مختلف effects اور فائدہ اور اقصانات امید ہے کہ یہ الیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں